نمسکار میں رویش کمار کورونا کا ٹیکہ تو آپ نے لگوایا ہی ہوگا اب اس کے بارے میں ایک خبر آئی ہے ٹیکہ بنانے والی ایک کمپنی اسٹرازینکا نے برٹین کی عدالت میں مان لیا ہے کہ کچھ درلب معاملوں میں اس کے ٹیکے کا سائیڈ ایفیکٹ ہوتا ہے اسی کمپنی کا ٹیکہ بھارت میں آپ کو کووی شیلڈ کے نام سے دیا گیا بھارت میں دو ارب سے ادھر ٹیکے لگے ہیں ان میں سے ایک ارب ستر کروڑ ٹیکہ تو کیول کووی شیلڈ کا تھا کیا یا آپ سبھی کے لیے چنتہ کا وشے ہے لیکن جب تک کوئی ویگیانک ساکشن نہ ہو ٹیک سے شود نہ آ جائے آپ کو ہڑ بڑی نہیں کرنی چاہیے بے شک سرکار کو ترنت اس مددے پر جنتہ کو آشوست کرنا چاہیے کیا جاننے کے بعد اسے کیا کیا کرنا چاہیے کیول درلب کہنا کافی نہیں دیکھنا چاہیے کہ ایک نشت سنکھیا میں کتنے لوگوں کو اس کا سائیڈ ایفیکٹ ہوتا ہے جس کے کارن ہارٹ اٹیک اور برین ہیمیریج ہو جاتا ہے ہم آج کے ویڈیو میں اس پر بات کریں گے لیکن آپ کو کورونا کے سمیے کی کچھ پرانی باتیں بھی یاد دلائیں گے کہ ٹیکہ ہمیشہ فری نہیں تھا ویپکش کی پہل اور دباو کے بعد فری کیا گیا آپ جانتے ہیں کہ بھارت میں جنوری دوہزار بیس میں ٹیکے لگنے شروع ہوئے کووی شیلڈ کا ٹیکہ لگوانے کے لیے لوگ لائنوں میں لگ جاتے تھے خود سے مانگ کرتے تھے لیکن جب سے برٹین کی عدالت سے یہ خبر آئی ہے لوگ ترہ ترہ کی آشنکاؤں میں جینے لگ گئے ہیں اس کی وجہ بھی ہے حال کے دنوں میں ہارٹ اٹیک کی گھٹنائیں اور لوگوں کا ٹیکے کے دشپربہاو سے اسے جوڑ دینا اب ٹیکے کے کارن ہارٹ اٹیک کی گھٹنائیں بڑھی ہیں یا سامان نہیں ہیں اس پر بھی میں ٹپڑنی کرنے سے بچوں گا کیونکہ جس دیش میں جنگرنہ تک نہیں ہوئی ہو اس دیش میں اس کا ڈیٹا صحیح ہوگا اس کی امید کم سے کم مجھے نہیں ہے پھر بھی ہم اس کے بارے میں بھی اس ویڈیو میں آگے چل کر بات کریں گے کووی شیلڈ ٹیکے کی خوچ کرنے والی کمپنی ایسٹرا زینکا نے برٹین کی عدالت میں مانا ہے کہ اس کا سائیڈ افریکٹ یا ہوتا ہے کہ کبھی کبھی خون کا تھکہ جم جاتا ہے اور پلیٹلیٹس کم ہو جاتا ہے جس کے کارن کارڈیے کا ریسٹ ہوتا ہے جسے عام زبان میں لوگ ہارٹ اٹیک کہتے ہیں اس کے علاوہ برین ہیمریج کا بھی خطرہ ہو جاتا ہے اس بیماری کا ویگیانک نام ہے تھرومبوسیس وید تھرومبوسائٹوپینیا سنڈروم یا ٹی ٹی ایس ٹیکہ بنانے کے تین سال کے بعد کمپنی نے پہلی باریا قبول کیا ہے کہ اس کے ٹیکے سے درلب معاملوں میں ٹی ٹی ایس کا خطرہ ہو سکتا ہے اسٹرازینکا پر کئی لوگوں نے کیس کیا کہ ان کے ٹیکے سے گمبیر بیماری اور موت ہو سکتی ہے پچانس سے ادھیک کیس دائر ہوئے ہیں برٹین میں اور سو ملین پاؤنڈ کے ہرجانے کا کمپنی پر دعویٰ کیا گیا ہے اپریل دوہزار اکیس میں برٹین کے ایک ناغرک جیمی سکارٹ کے دماغ میں ٹیکہ لگانے کے ترنت بعد خون کا تھکہ پھنس گیا اور تین بار ان کی جان جاتے جاتے بچی جیمی سکارٹ نے اسٹرازینکا پر کیس کر دیا کہ اس کے ٹیکہ سے خاص طرح کا سائیڈ ایفیکٹ ہو سکتا ہے ویسے برٹین میں سائیڈ ایفیکٹ کی بات ٹیکے کے لانچ کے سمیں سے ہی ہونے لگی تھی اس سمیں یہ سجھاؤ دیا گیا کہ چالیس سے کم عمرے کے لوگوں کو ویکٹلپک ٹیکہ دیا جائے گا کیونکہ یہ مانا گیا کہ ٹیکے کا خطرہ کوویٹ سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے کوٹ میں وکیلوں نے کہا کہ جتنی امید کر رہے تھے ٹیکہ اتنا سرکشت نہیں نکلا برٹین کی میڈیسنس این ہیلتھ کیئر پرڈکٹس ریگولیٹری ایجنسی یعنی ایم ایچ آرے کے عادیکاری کانکڑوں کی انسار انگلینڈ میں کم سے کم اکیاسی موتیں ایسی رہی ہیں جو ٹیکے کے ریاکشن سے ہوئی ہیں مرنے والوں میں پلیٹلیٹس کم ہونے کے علاوہ خون کے تھکے بھی بننے لگے تھے جن لوگوں میں اس طرح کا ریاکشن دیکھا گیا ان میں سے ہر پانچوے ویقتی کی موت ہو گئی یہ آدھکارک آنکڑے ہیں دسمبر دوہزار بیس میں اسٹرازینکا نے اپنے ٹیکے کا ایمرجنسی لانچ کیا اس سمیہ کے برٹین کے پردھان منتری بوریس جانسن نے کہا تھا کہ یہ برٹین کے ویگیان کی جیت ہے کئی پرکار کے ریسرچ میں بھی دعویٰ کیا گیا کہ اسٹرازینکا کا بنایا ٹیکہ سب سے سرکشت ہے دنیا بھر کے ریگولیٹر نے کہا کہ ٹیکہ لگانے سے رسک کم ہوتا ہے نہیں لگانے پر جان جانے کا رسک زیادہ ہو جاتا ہے وشو سواست سنگٹھر نے اسے سرکشت بتایا تھا اس کے بعد بھی کچھ ہی مہینے کے بھیتر یعنی مارچ 2021 میں ہی ایک نئی قسم کی بیماری کی پہچان کر لی گئی اور اس درلپ بیماری پر شوط شروع ہو گیا اس کا نام پڑا ویکسن انڈیوسٹ ایمیون تھرومبوسائیٹوپینیا اینڈ تھرومبوسس یعنی وی آئی ٹی ٹی جولائی 2021 میں ہی ایک ویگانک شود پتر چھپ چکا تھا جس میں بتایا گیا کہ ٹیکہ لینے والوں میں پانچ سے چوبیس دنوں کے بھیتر وی آئی ٹی ٹی کے کیس آنے لگ جاتے ہیں آسٹریا نورویج جرمنی میں ایسے کئی کیس ملے پیڑتوں کے وکیلوں نے دعویٰ کیا ہے کہ وی آئی ٹی ٹی ایک پرکار سے ٹی ٹی ایس کا ہی روپ ہے جس سے خون جم جاتا ہے اس کی سٹیک پریبہاشہ کے لیے کسی چکتسک اور ویگانک سے سلا لیجئے کافی سمیسے اسٹرازینکہ یا ماننے کو تیار ہی نہیں تھی کہ ٹیکے سے ایسی کوئی بیماری ہو سکتی ہے ایک سال بعد اس کمپنی نے مانا ہے کہ اس کے بنائے ٹیکے کے سائیڈ ایفیکٹ سے ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے بریٹین کے ناغرک جیمی سکارڈ کے کیس میں مائی دوہزار تئیس میں کمپنی نے کہا کہ ہم نہیں مانتے کہ ٹیکے کے کارن جنریک اس طرح پر خون کے تھکے جمنے کی ستھی پیدا ہوتی ہے لیکن فروری دوہزار چوبیس میں یہی کمپنی پلٹ گئی اور مان لیتی ہے کہ ان کے ٹیکے سے درلب معاملوں میں پلیٹ لیٹ کم ہو سکتے ہیں اور خون کے تھکے جم سکتے ہیں کیوں ہوتا ہے ایسا؟ ابھی اسپسٹ نہیں ہے کمپنی نے کہا ہے کہ بینہ ٹیکے کے بھی خون جم سکتا ہے اس لیے ہر کیس کی الگ الگ جانچ کے بعد ہی پتا چل پائے گا کی ایسا کیوں ہوا؟ کمپنی کے خلاف وکیلوں نے کہا ہے کہ ان کے ٹیکے میں خامیاں ہیں اور اس کے پرباو کو لے کر ضرورت سے زیادہ بڑھا چڑھا کر دعوے کیے گئے اسٹرازینکہ نے اس بات کا ویروت کیا ہے کمپنی تو یہ بھی کہتی ہے کہ اس نے اپریل دوہزار اکیس میں ہی اپنے پروڈیکٹ میں یہ سوچنا جوڑ دی تھی کہ ٹیکہ پوری طرح سرکشت ہے لیکن کچھ درلب معاملوں میں خون کا تھکہ جم سکتا ہے جیمی سکاٹ کے کیس کے جواب میں کمپنی نے یہ بات مانی ہے کہ اس کے ٹیکے کا سائیڈ ایفیکٹ ہے اگر کمپنی نے یہ بات سوکار کر لی ہے کہ اس کے ٹیکے سے بیماری اور موت ہو سکتی ہے تو اسے کروڑوں کا حرجانہ دینا ہوگا حالانکہ کمپنی کو سرکار سے سرکشہ پرابت ہے تو پیسہ سرکار دے گی لیکن سرکار نے فیلحال اس معاملے میں ہستکشیب کرنے سے انکار کر دیا ہے بات یہاں ہرجانے کی نہیں ہے جنہوں نے ٹیکہ لیا ہے ان کی آشنکاؤں کی ہے انہیں یہ وجہ بے وجہ ڈر ہو سکتا ہے کہ کووی شیلڈ کا ٹیکہ لگایا ہے تو وہ سرکشت ہیں بھی یا نہیں کیا ہارٹ اٹیک کا خطرہ انہیں بھی ہو سکتا ہے کورونا کے سمیں ٹیکے کو لے کر دو طرح کی دھارائیں دنیا میں چل رہی تھی جو دھارہ ٹیکے پر سوال اٹھا رہی تھی انہیں کانون سے ڈرائیا جا رہا تھا وجہان کا ویرودھی بتایا جا رہا تھا اس کے لیے انٹی ویکسرز ویکسین ہیزیٹنسی جیسے شبدوں کا استعمال ہو رہا تھا ٹیکہ ویرودھیوں میں بھی کئی دھارائیں تھیں دوہزار اکیس میں مایا گولڈن برگ کی ایک کتاب آئی ویکسین ہیزیٹنسی پبلک ٹرسٹ ایکسپرٹیز اینڈ دو وار آن سائنز گولڈن برگ کا کہنا ہے کہ لوگوں میں ٹیکے کو لے کر سنکوچ اس لیے پیدا ہوا کیونکہ ویگیانک اپنے تتھیوں کو سرال بھاشا میں عام جنتہ کے سامنے نہیں رکھ پا رہے تھے وہ مان کر چل رہے تھے کہ لوگ اپنے آپ سمجھ جائیں گے مگر ایسا نہیں ہوا کئی لوگوں کو اپنے ڈاکٹر میں تو بھروسہ ہو سکتا ہے لیکن ہیلتھ سسٹم میں نہیں کئی ٹیکہ ویرودھی دھارمک مانیتاؤں کے انسار ٹیکے کا ویرود کرنے لگے کچھ ویگیان ویرودھی مانیتاؤں کے آدھار پر ویرود کرنے لگے اور کچھ ویگیانک آدھار پر سوال کر رہے تھے ان کا ماننا تھا کہ ٹیک سے جانچ پرک کے بعد ہی ٹیکے کو لانچ کرنا چاہیے نہ کی ہڑ بڑی میں وہ اس بات کو لے کر اور آشوست ہونا چاہتے تھے کہ ٹیکے کو لانچ کرنے میں سبھی پرکار کی سابدھانیاں برتی گئی ہیں ویسے بھارت میں بھی ویکسین وار نام سے ایک بیکار سے فلم بنی تھی برٹین اور امریکہ میں ویکسین کی کھوج ہوئی مگر ان دیشوں میں راشترپتی اور پردھان منتری کو لے کر فلم نہیں بنی بھارت میں پروپیگنڈا فلم بنانے کا ٹائم بھی ہے پیسہ بھی ہے اور مرک درشکوں کی کوئی کمی نہیں ہے ہم نے کوویڈ کے دوران کئی کارکرم کیے اس دوران ہمارے کچھ ایکسپرٹ نے ٹیکے کا سمرتھن کرتے ہوئے بھی کہا کہ جو لوگ ویگیانی کا دھار پر ٹیکے پر سوال اٹھا رہے ہیں انہیں بھی سننے کی ضرورت ہے کیونکہ اس وقت ہم ہر پہلو جان لینے کا دعویٰ نہیں کر سکتے ہیں لیکن کورونا کے سمیں کئی سرکاروں نے کئی طرح سے مجبور کیا ٹیکہ لینا ہے ان سوالوں کو نہیں سنا گیا پیچھے کی طرف مڑ کر دیکھئے تو کورونا تیزی سے فیل رہا تھا سنکرمن کو روکنے کا جانا ہوا راستہ بھی یہی تھا کہ ٹیکہ لگے ٹیکہ آئے تب دیش اور سماج کی ذمہ داری بن گئی کہ ٹیکہ لیں اور دوسرے کو کوویڈ ہونے سے روکیں جو بھی اس کا ویروت کرتا تھا اس وقت مزاک اڑایا جاتا تھا دنیا بھر میں ٹیکہ کا ویروت الگ الگ کارنوں سے ہوا مگر بھارت میں زیادہ تر ویروت نہیں ہوا لوگوں نے اتصار وشواس کے ساتھ ٹیکے لگائے لیکن جب ٹیکہ کرنڈ کا دوسرا دور شروع ہوتا ہے یعنی تیسرا ڈوز لگنے لگا تب وہ ابھیان تھنڈا پڑ گیا کب بند ہو گیا پتا نہیں چلا اس کے بعد جب ہارٹ اٹیک سے مرنے کی خبریں آنے لگی تب ٹیکے کی اثر کی بات لوگ کرنے لگ گئے اور ڈرنے بھی لگ گئے اکٹوبر دوہزار تیئس میں نوراترہ گربے کے آئیوجنوں میں ہونے والی موتوں کے بیچ کیندریہ سواسمنتری منسوک منڈاویا نے آئی سی ایم آر کی ایک ریپورٹ کا حوالہ دیتے ہوئے چیتاونی بھرا بیان دے دیا کہ جن لوگوں کو گمبیر کوویڈ ہوا تھا انہیں کوویڈ سے ٹھیک ہونے کے بعد کم سے کم ایک دو سال کٹھور شرم اور ضرورت سے زیادہ کسرت کرنے سے بچنا چاہیے تاکہ دل کا دورہ پڑھنے کی گھٹناوں سے بچا جا سکے اس بیان سے آشنکہ فیل گئی کہ کیا کوویڈ کے بعد ہارٹ اٹیک بڑھے ہیں کیا ٹیکہ کارن ہو سکتا ہے بعد میں جب آئی سی ایم آر کی یہ ریپورٹ جاری ہوئی تو نشکرش یہ نکلا کہ دل کے دورے سے اچانک ہونے والی موتوں اور کوویڈ کے ٹیکے کے بیچ کوئی سمبند نہیں ہے اس کا کارن کوویڈ کے بعد اسپطال میں ہوئے علاج پاریوارک صحت کے اتحاس دھومرپان اور اصامانے یا اتدھک کسرت کو بتایا گیا آپ کو یاد ہوگا پچھلے سال گجرات میں ڈانڈیا کرتے وقت کئی لوگ ہارٹ اٹیک سے مارے گئے انسی آر بی کے آنکڑوں کے انسار دوہزار بائیس میں دل کے دورے سے ہونے والی موتوں میں بارہ پرتیشت سے ادھک کی بڑھوتری دیکھی گئی میڈیا میں گربے کے دوران بائیس لوگوں کی موت ہونے کی خبریں چھپی ہیں مرنے والوں میں زیادہ تر کشور تھے یا پراؤڈ تھے تب کینڈریہ سواس منتری نے جانج کرانے کی بات کہی جنوری دوہزار تیئیس کی یا ریپورٹ کئی جگہوں پر چھپی ہے کانپور میں ایک دن میں پچیس لوگوں کی موت ہارٹ اٹیک اور برین سٹروک سے ہو گئی تب اس کے پیچھے تھنڈ کو کارن بتایا گیا کچھ دنوں کے بعد ریپورٹ چھپتی ہے کہ ایک سبتہ میں کانپور میں انٹھانوے لوگوں کی موت ہارٹ اٹیک سے ہو گئی چوالیس لوگ اسپتال میں مرے باقی اسپتال پہنچنے یا علاج سے پہلے ہی مر گئے اسی کے ساتھ ٹیکے کے اثر کی چرچہ ہونے لگ گئی ممبئی کے اخباروں میں بھی ہارٹ اٹیک کو لے کر ریپورٹنگ کافی بڑی ہے ٹائمز آف انڈیا کی مالتی ایئر کی ایک ریپورٹ ہے کہ ممبئی میں دوہزار بائیس میں ہر دن چھبیس لوگ ہارٹ اٹیک سے مرے ہیں یا جانکاری ایک آر ٹی آئی کارکرتہ نے نکالی تھی مالتی ایئر کی ایک دوسری ریپورٹ میں ممبئی کے فورٹیس اسپتال کا آنکھڑا ہے یا ریپورٹ مئی مہینے میں چھپی ہے آئے دن ٹویٹر پر ویڈیو ساجہ کیا جاتا ہے بہت کم عمرے کے نوجوان ڈانس کر رہے ہیں یا بات کر رہے ہیں ہارٹ اٹیک ہوتا ہے گر کر مر جاتے ہیں اسی فروری میں کرناٹکہ کے کرکٹ کھلاڑی کے ہوئی سلا کی میچ کے بعد دل کا دورہ پڑھنے سے موت ہو گئی ان کی عمر چونتی سال تھی آپ نے خبروں میں دیکھا ہے کہ پچھلے کچھ سالوں میں کئی نوجوان ہستیوں کی اچانک دل کا دورہ پڑھنے سے موت ہو گئی گائے کے کے ابینیتہ صدارت شکلہ پونیت راج کمار ویبیک راج کوشل راجیب کپور امیت مستری کم عمر میں ہی دل کے دورے کا شکار ہو گئے ہم یہ جانتے ہیں کہ ہارٹ اٹیک کے کئی کارن ہوتے ہیں لیکن ٹویٹر پر ساجہ کرنے والے ٹیکے کا ہی پرمکروپ سے ذکر کرنے لگے جسے یہ آشنگ کا فیلی ہوگی کہ ٹیکے کا کہیں اثر تو نہیں ہے اب برٹین سے آئی خبر جس میں ٹیکہ بنانے والی کمپنی ہی مان رہی ہے کہ سائیڈ ایفیکٹ ہو سکتے ہیں تو ظاہر ہے لوگ پھر سے سوال کرنے لگ جائیں گے ایک مسئلہ معاوضے کا بھی ہے برٹین میں اگر ٹیکے سے کوئی بیماری ہو جائے یا موت ہو جائے تو برٹین کی سرکار اپنی طرف سے معاوضہ دیتی ہے ایک لاکھ بیس ہزار پاؤنڈ یعنی بھارتی روپے میں سوا کروڑ اسے بھی وہاں کے لوگ کم بتاتے ہیں سوچنا کے عدکار کے تحت ملی جانکاری کی انسار سرکار نے برٹین کی سرکار نے فروری دو ہزار چوبیس تک ٹیکے سے جڑے ایک سو تیرے سٹھ ماملوں میں معاوضہ دیا ان میں سے ایک سو انٹھاون کیس ایسٹرازینکا سے جڑے تھے بھارت میں تو سپریم کورٹ نے ہی ایک معاملے میں کہہ دیا اگر ٹیکے سے کسی کی موت ہوگی تو سرکار ذمہ دار نہیں ہوگی بھارت میں کتنے لوگ مارے گئے اسی کی پرمانک سنخیہ نہیں ہے دو ہزار بائیس میں لانسٹ کی ریپورٹ آئی کہ وہاں کے آنکلن کی انسار بھارت میں سینٹالیس لاکھ سے ادھیک لوگ مرے یہ آنکڑا سرکار کے انمان سے دس گناہ زیادہ تھا سرکار نے اس پر بھی سوال اٹھا دیا اس سمیہ بھی کانگریس نے مانگ کی تھی کہ ہر پریوار کو چار لاکھ روپے کا معاوضہ ملے برٹین میں ایک ناغرک نے کیس کر کمپنی سے سچ بلوا لیا لیکن بھارت جیسے دیش میں پتہ تک نہیں چلا کتنے لوگ کس وجہ سے مرے ویکسین سے کتنے لوگ مرے اور کوویڈ سے کتنے لوگ مرے بھارت میں کوویشل بنانے والی سیرم انسٹیٹیوٹ کا اسٹرازینکا سے قرار ہوا اس سمیہ اس پر بھی بیواد تھا کہ سیرم کے بنائے ٹیکے کو دیسی کہا جائے یا ویدیشی کیونکہ ریسرچ تو آکسپڑڈ انورسٹی اور اسٹرازینکا کی تھی جو برٹین کی دوسری سب سے بڑی کمپنی ہے اب سوال اٹھتا ہے کہ اگر یہی کمپنی برٹین میں مانتی ہے کہ خون کا تھکہ جم جاتا ہے کچھ درلب ماملوں میں ہارٹ اٹیک یا برین ہیمریج ہو سکتا ہے تب پھر بھارت میں اس کمپنی کے ریسرچ پر ٹرائل کرنے والی سیرم انسٹیٹوٹ اور بھارت کی میڈیکل ریسرچ سنستاؤں کو بھی آگے آ کر اپنی بات رکھنی چاہیے بتانا چاہیے کہ جب کووی شیلٹ کی خوج کرنے والی کمپنی مان رہی ہے تو کیا ان کے ریسرچ میں ابھی تک یہ بات سامنے آئی ہے کیا لوگوں کو چنتہ کرنے کی ضرورت ہے اس خبر کے بعد تو اپنی بات رکھنی ہی چاہیے ممکن ہے ٹیکے کے لانچ کے سمیت جانکاری نہ ہو لیکن اب جب سائیڈ ایفیکٹ کی کئی گھٹنائے ہو چکی ہیں کمپنی بھی مان رہی ہے اس پر کوئی قدم کمپنیوں کو اٹھانے کی ضرورت ہے پردان منتری موڈی دعویٰ کیا کرتے تھے کہ ٹیکہ پوری طرح سرکشت ہے تو کیا اب یہ نہیں بتایا جانا چاہیے کہ کمپنی نے سائیڈ ایفیکٹ کی بات مانی ہے ایسے میں ٹیکہ لینے والے بھارتیہ ناغریقوں کو کیا کرنا چاہیے آخر ایسٹرہ زینکا نے بھی تو اپنی رائے بدلی سات جون دوہزار اکیس کو پردان منتری موڈی نے راستر کے نام سمبودھت کرتے ہوئے کہا کہ سرکار نے ریسرچ کے لیے پیسہ دیا یہ بھی کہا کہ ہمیں وشواث تھا کہ ہم ٹیکہ بنا لیں گے ہمیں پورا وشواث تھا کہ ہمارے ویجیانی بہت ہی کم سمائے میں ویکسین بنانے میں سفلتہ حاصل کر لیں گے اسی بشواث کے چلتے جب ہمارے ویجیانی اپنا ریسرچ ورک کر ہی رہے تھے تب ہی ہم نے لوجسٹرکس اور دوسری تیاریاں شروع کر دی تھی آپ سب بھلی بھاتی جانتے ہیں کہ پچھلے سال یعنی ایک سال پہلے پچھلے سال اپریل میں جب کورونا کے کچھ ہی ہی ہزار کیس تھے اسی سمائے ویکسین ٹاسک فورس کا گھٹن کر دیا گیا تھا بھارت میں بھارت کے لیے ویکسین بنانے والی کمپنیوں کو سرکار نے ہر طرح سے سپورٹ کیا ویکسین نرماتاؤں کو کلینیکل ٹرائل میں مدد کی گئی ریسرٹ اور ڈیولپمنٹ کے لیے جروری فنڈ دیا گیا ہر سطر پر سرکار ان کے ساتھ کندے سے کندھا ملاکت چلی راستر کے نام سمبودھن میں پردھان منتری موڈی کہہ رہے تھے کہ ان کی سرکار نے ٹیکہ ویکسیت کرنے کے لیے ہزاروں کروڑ روپے دیئے لیکن اس سے پہلے نو مائی دوہزار اکیس کو موڈی سرکار سپریم کورٹ میں حلف نامہ دے چکی تھی کورٹ میں اس کا بیان آتا ہے کہ سیرم اور بھارت بائیو ٹیک کو کلینیکل ٹرائل کے لیے کل چھےالیس کروڑ روپے دیئے گئے اسی حلف نامے میں کندر سرکار کہتی ہے کہ ان دونوں کمپنیوں کو ٹیکے کی ریسرچ اور ڈیولپمنٹ کے لیے کوئی پیسہ نہیں دیا ہے جبکہ بھارت بائیو ٹیک کے کو ویکسین کو پی 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 موڈل سے بنایا گیا ہے اس میں آئی سی ایم آر اور بھارت بائیو ٹیک دونوں ساجیدار ہیں بھاشنوں میں ہزاروں کروڑ کا ذکر آ جاتا ہے اور حلف نامے میں بعد چھیالیس کروڑ پر آ جاتی ہے لیکن بریٹین میں اس طرح کے ٹیکے پر بیس سال سے ریسرچ چلا تھا گارڈین میں خبر چھپی ہے کہ اس طرح زینکا کے ٹیکے کی ریسرچ اور اس کے ویکاس میں لگا سنتانوے فیسدی پیسہ پبلک فنڈ سے تھا سرکاری تھا آکسفورڈ کو ملے ایک ہزار کروڑ روپے میں سے ادھک تر بریٹین کے ٹیکس بھرنے والے ناغری کو نے دیئے یا سنسطھاؤں نے یہ پیسہ دو دشکوں کی اس ریسرچ کو ملتا رہا یوکے کی سرکار ویلکم ٹرسٹ اور امریکی اور یوروپ کی سنسطھاؤں نے بھی کافی پیسے دیئے کووی شیلڈ کا انٹیلیکچول پیٹنٹ ایسٹرازینکا کے پاس ہے بھارت میں کووی شیلڈ بنانے والی کمپنی حال ہی میں نیوز میں آئی جب سپریم کورٹ کے آدیش کے بعد چندہ دھندہ کا ڈیٹیل سارجنک ہوا اسی سمیہ الیکٹرال ٹرسٹ کو لے کر بھی خبر چھپی پتہ چلا کہ دوہزار بائیس تیئس میں سیرم انسٹیٹیوٹ سب سے ادھگ چندہ دینے والی دوسری بڑی کمپنی تھی کمپنی نے پچاس کروڑ روپے سے ادھگ کا چندہ دیا اس کے پہلے دوہزار اکیس بائیس میں پینتالیس کروڑ کا چندہ دیا کیدر سرکار نے سیرم انسٹیٹیوٹ کو ٹیکہ بنانے کا ایک آدھکار دیا تھا الیکٹورل ٹرسٹ میں جو پیسہ آیا اس کا سب سے بڑا حصہ بی جے پی کو دیا گیا تھا آپ کو یاد ہوگا جب ٹیکے کے ادھپادن کی بات چل رہی تھی تب اس سمیں پردھان منتری موڈی بھی پونے میں سیرم کے دفتر پہنچ گئے اور اس طرح سے دورہ کیا جس سے چھوی بننے لگ گئی کہ ٹیکہ بنانے کا کام ان کی دیکھ ریک یا ان کی پریرنہ سے ہو رہا ہے نرندر موڈی دنیا کے ورلے پردھان منتری تھے جنہوں نے ٹیکہ کے پرماند پتر پر اپنا پھوٹو لگوا دیا تو ایسے ویکتی سے امید کی جانی چاہیے تھی کہ وہ ٹیکہ بنانے کے پلانٹ میں ضرور جائیں گے اور اس کا ویڈیو دیشور میں دکھایا جائے گا آپ کو یاد ہوگا جب جنوری دوہزار بیس میں ٹیکے لگنے شروع ہوئے تب کئی چرنوں میں اسے لگایا گیا پہلے سواستہ کرمیوں کو پھر سرکاری کرمچاریوں کو پھر ساٹھ سے اوپر کے بزرگوں کو اور اس کے بعد پینتالیس سے اوپر کے لوگوں کو ٹیکہ لگا دھیرے دھیرے اٹھارہ سال سے اوپر کے سبھی کو ٹیکہ دیا جانے لگا کیا ٹیکہ شروع سے مفت میں تھا شروع میں بلکل نہیں تھا دو ترہ کا سسٹم اپنایا گیا ساٹھ سے ادھک امرے اور پیتالیس ادھک امرے کے وہ لوگ جنہیں کوئی بیماری ہو ان کے لیے سرکاری اسپتالوں میں ٹیکہ فری تھا لیکن پرائیویٹ سواستہ سنسطانوں میں دھائیس اوپے تک کی قیمت پر ٹیکہ ملنے لگا اسی سمائے امریکہ برزیل میکسکو انگلینڈ اٹلی روس فرانک جرمنی جیسے دیشوں نے مفت میں ٹیکہ لگا رہے تھے تب ہی سوال اٹھنے لگا کہ ہر دیش میں فری میں ٹیکہ لگ رہا ہے بھارت نے پیسے کیوں لگ رہے ہیں یہ سوال وہی وپکش اٹھا رہا تھا جس کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ دکھائی نہیں دیتا بھپکش نے بھومی کا نہیں نبھائی وغیرہ وغیرہ بہت بعد میں ٹیکہ فری ہوا یہی نہیں ٹیکہ لگانے کی رفتار بھی کافی دھیمی تھی اس سمیں ٹیکہ خریدنے کی جو نیتی بنائی گئی اسے لے کر سرکار کی بہت آلوچ نہ ہوئی ممکن ہے آپ بھول چکے ہوں گے کیونکہ آپ کے دماغ میں مندر کو یاد رکھنے کی جگہ بچی ہوئی ہے ان خبروں کو پلٹیں گے تو یاد آئے گا کہ جگہ جگہ پر ٹیکے کے ساتھ موڈی جی کا پوسٹر تب نہیں لگا جب ٹیکے کا پیسہ لگتا تھا جیسے ہی فری ہوا پرچاس شروع ہو گیا کہ موڈی جی فری میں ٹیکہ دے رہے ہیں ان خبروں سے پتا چلتا ہے کہ مائی 2021 سے پرائیویٹ سیکٹر میں جب ٹیکہ ملنے لگا تو اس کی قیمت کہیں کہیں دو ہزار روپے تک پہنچ گئی یہی نئی سیرم اور بھارت بائیوٹیک دونوں کمپنیوں نے کیندر سرکار کو ڈیڑھ سو روپے کے دام پر ٹیکہ دیا مگر راجیوں کو اس سے بھی ڈبل دام پر بعد میں دام کم ہوا تب بھی تین سو چار سو کے دام پر راجی سرکار کو ٹیکہ دیا جا رہا تھا جون دوہزار اکیس میں سپریم کورٹ نے اسی بات کو لے کر ڈانٹ لگائی کہ 18 سال سے 44 سال کے بیچ کے لوگوں سے ٹیکے کے پیسے کیوں لیے جا رہے ہیں کورٹ نے کہا منمانے طریقے سے نیتی بنائی گئی ہے کورٹ نے یہ بھی کہا کہ عدالت ایسے فیصلوں کے سامنے موک درشک بن کر بیٹھی نہیں رہ سکتی ہے پہلے اس گروپ میں مفت ٹیکہ نہیں تھا بعد میں اس فیصلے کو پلٹا گیا تو اب یاد آگیا ہوگا آپ کو وپکش لگاتار سوال اٹھا رہا تھا کہ سبھی کو ٹیکہ ملے سبھی کو فری میں ملے یہ وپکش کا ابھیان تھا موڈی سرکار کا نہیں آپ کو گوڈی میڈیا نے نہیں بتایا ہوگا لیکن کانگریس کے پرچار ویڈیو میں کورونا کے سمیہ کو لے کر بھی ویڈیو ہے اسی پانچ اپریل کو کانگریس کے مہا سچیف جیرام رمیش نے ایک پوری ٹائم لائن بنائی اور اپنے ہینڈل سے ٹویٹ کیا جیرام لکھتے ہیں کہ بھاج پار کو بڑی اپل بڑی بتا رہی ہے لیکن سچ تو یہ ہے کہ ویپکش کے دباو اور سپریم کوٹ کے ہستک شیپ کے بعد موڈی سرکار کو ایسا کرنے کے لیے باد ہونا پڑا آپ کرون لوجی سمجھ آگے جیرام لکھتے ہیں کہ 18 اپریل 2021 کو ڈاکٹر من موہن سنگھ نے پردان منتری موڈی کو پتر لکھ کر ان سے ٹیکا نیتی کو سپشٹ کرنے کا ان روض کیا جو تب تک بلکل بھی بیوستیت نہیں تھی اور انہیں ٹیکا کرن کو ادھکت مستر پر لے جانے کو لے کر کافی اچھے سجھاؤ بھی دیئے 19 سپریل 2021 کو کیندر سرکار نے ادھاری کرت ملی نردھارن تتھا توریت راستری COVID-19 ٹیکا کرن رن نیت کی گھوش نہ کی ایسا کر کے 18 نہیں تھی 12 مائی 2021 کو وپکش کے 12 نیتاؤں نے پردھان منتری موڈی کو ایک سہیت پتر لکھا جس میں انہوں نے مفت یونی ورسل ساموہ ٹیکا کرن ابھیان کی مانگ کی 31 مائی 2021 کو سپریم کوٹ نے سنچودh ٹیکا کرن رن نیت کو منمانا اور تر کے کو پردھان منتری موڈی نے یونی ورسل ٹیکا کرن کار کرم کی گھوشنا کی کووڈ 19 مہماری کے دوران جس طرح کا بھینکر کو پرابندن دیکھنے کو ملا اسے بھولنا مشکل ہے جہرام لکھتے ہیں کہ گنگا میں لاشیں تیر رہی تھی آکسیجن کی بھاری کمی تھی ٹیکا کرن میں افراد تفری اور ترہ ترہ کی خامیاں تھی بھاجپا کے کسی بھی لیول کا پرچار کرونا کے سمیے کے بھارت کے لوگوں کے دکھ درد اور تکلیف کو نہیں مٹا پائے گا تو اب آپ کو یاد آگیا کہ جو ٹیکا آپ کو مفت میں ملا وہ نہیں ملتا اگر وپکش نے لگاتار ابھیان نہیں چلایا ہوتا من موہن سنگھ نے پتر نہیں لکھا ہوتا وپکش دلوں کے بارہ نتاؤں نے مل کر سرکار کو پتر نہیں لکھا ہوتا جو بھی یہ کہتا ہے کہ وپکش کے پاس سکاراتم کے کر لیں راجیوں سے کہا گیا جب کی اکام کینڈر کو کرنا چاہیے تھا سپریم کوٹ نے اسی بات کو لے کر کینڈر سرکار کو کڑی فٹکار لگائی اس سمیہ کے منتریوں کے بیان آپ نکال لیجئے ایک طرف پوسٹر لگا ہے مفت ٹیکا دیا جا رہا ہے دوسری طرف جب پیٹرول کے دام بڑھنے سے ہاہا کار مچا تو کینڈری منتری حردی پوری نے بیان دیا کہ پیٹرول کے ٹیکس سے ٹیکا مل رہا ہے برٹین میں اس ٹھینکا نے مال لیا ہے کہ ٹیکے کا سائیڈ ایفیکٹ ہے تو بھارت میں بھی اس پر سمواد ہونا نمسکار میں رویش کمار